بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس ایٹ کی جنرل سائنس کی بک پر ہے اور آج کی ویڈیو میں بچوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یونٹ نمبر سیون ایسیڈ بیسیز اینڈ سالٹ اس کا ایک ٹاپک ہے سیون پوائنٹ فور نیوٹرلائزیشن رییکشن نیوٹرلائزیشن رییکشن آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پریویئس جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سارے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اگر آپ لوگوں نے نہیں ووچ کی تو آپ جا کر چینل پر دیکھ سکتے ہیں آپ سب بچے پیج نمبر 104 کو اوپن کر لیں اچھا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نیوٹرلائزیشن رییکشن کو سالٹس کین بی میٹ بائی رییکٹنگ این ایسیڈ بیدھ الکلیز سالٹس باز اوقات جب بنایا جاتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایسیڈ کو الکلی کے ساتھ رییکٹ کروایا جاتا ہے تاکہ اس کے ریزلٹ میں انہیں سالٹ مل سکے جب ایک ایسیڈ الکلی کے ساتھ جا کر جڑتا ہے رییکٹ کرتا ہے تو ہم اس رییکشن کو نیوٹرلائزیشن رییکشن کہتے ہیں اس رییکشن کے اندر پروڈکٹ آر سالٹس اینڈ وارٹر اس رییکشن کے ریزلٹ میں جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے سالٹ اور ساتھ وارٹر فار ایکزیمپل وین ہائیڈروکلورک ایسیڈ اس ٹریٹیڈ ویڈ سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ جب ایسا ہوتا ہے کہ ہائیڈروکلورک ایسیڈ یعنی ایچیل کو رییکٹ کروایا جاتا ہے سوڈیوم ہائیڈرو اکسائیڈ یعنی این اے او ایچ کے ساتھ تو اس کے ریزلٹ میں ہمیں کیا چیز ملتی ہے این اے سی ایل جو کہ ایک سالٹ ہے اور ساتھ وارٹر ایچ ٹو او تو آپ کو آئی ہوپ سمجھ آگئی ہوگی کہ نیوٹلائزیشن رییکشن کیا ہے اس کے بعد آتا ہے اگلا ٹاپک انڈیکیٹرز ایسے تمام چیزیں جن کے ذریعے ہم ایسیڈ اور الکلیز کی پہچان کرتے ہیں اس کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اسے ہم انڈیکیٹر کہتے ہیں یعنی اگر جیسے ہم نے کوئی کیمیکل ڈال لیا ہے کیمیکل ہم نے کاغذ پر ڈالا جس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو کاغذ ہے اس میں ایسیڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ جو کیمیکل ڈالا ہے وہ انڈیکیٹر کہلائے گا اب دیکھئے انڈیکیٹرز کون کون سے ہیں لٹمس میتھائیل آرنج فنوپتھلین یہ تین انڈیکیٹرز ہیں اور جب اگر ہم اس انڈیکیٹر کا استعمال کریں گے تو ایسیڈ کا کلر ریڈ ہو جائے گا اس کا میتھائیل آرنج میں بھی ریڈ اور فنوپتھلین میں کالر ریس ہو جائے گا اسی طرح اگر الکلیز کی پہچان کرنی ہے تو کلر مکر میتھائیال yo جائے گا میتھائل اورنج کا یلو ہو جائے گا اور فیلافتھلین کا پنک ہو جائے گا یہ ان کی کومن کومنسی ذرا پہچان ہے اب دو یوروں بھی پڑھ لیتے ہیں فیلافتھلین is an indicator فیلافتھلین کا استعمال indicator کے طور پر کیا جاتا ہے which has pink color in an alkaline جس کا رنگ pink ہو جاتا ہے alkaline میں اور color less ہو جاتا ہے acid میں it is used to indicate end point of neutralization reaction فیلافتھلین کا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لئے کہ neutralization reaction end کب ہوئے اب ہم next page کی طرف چلتے ہیں what are the product of neutralization reaction between potassium hydroxide and hydrochloric acid اگر ہم HCL اور KOH کو react کروائیں تو اس کے result میں کیا کون سے دو چیزیں بنیں گی تو آپ نے کہنا ہے salt بنیں گے اور salt کیا بنے گا water write the chemical equation for this reaction importance of neutralization reaction neutralization reaction کا استعمال ہم daily life میں کہاں کہاں کرتے ہیں پہلا ہے indigestion حضمے میں یعنی our stomach produce hydrochloric acid ہمیں جیسے پتا ہے کہ ہمارے میدے کے اندر hydrochloric acid یعنی hydrochloric acid یعنی HCL جو ہے وہ produce ہوتا ہے which help indigestion جو کہ حضم کرنے میں مدد کرتا ہے sometimes stomach produce excess of hydrochloric acid بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے stomach ہمارے میدے کے اندر hydrochloric acid ایک حد سے زیادہ produce ہو جاتا ہے this cause burning in stomach called indigestion اور اس کے ریزلٹ میں میدے میں جلن ہوتی ہے جسے ہم بدحضمی کہتے ہیں next page ant acid contain an alkali such as magnesium hydroxide are also known as milk of magnesia ant acid جو کہ ایک alkali ہے اس کا بھی کون سے ایسے کے مثال کے طور پر magnesium hydroxide جس کو ہم milk of magnesia بھی کہتے ہیں during indigestion taking milk of magnesia gives relief since it neutralized the effect of excess acid وہ کہہ رہے ہیں جب ہمیں بدحضمی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم milk of magnesia کا استعمال کرتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے میدے کو سکون ملتا ہے اور جو excess acid ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہمارے میدے پر اگلا ہے ویسپ سٹرنگ when ویسپ سٹرنگ سٹنگ یوں جب کوئی چونٹی آپ کو کاٹتی ہے یا شہد کی مکھی کاٹتی ہے it inject an alkaline in your skin وہ basically آپ کے جسم کے اندر alkaline پھینکتی ہے this causes burning جس کی ویسے اس جگہ پر جلن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات ہماری سکن swell بھی ہو جاتی ہے you can neutralize its effect by rubbing and acid like vinegar on it اگر آپ چاہیں کہ آپ کو وہاں تکلیف نہ ہو یہ زیادہ مسئلہ نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سرک وینیگر کہتے ہیں سرکے کو وہ وہاں پر لگا کر اس specific جگہ پر رب کرتے ہیں تاکہ کیا ہو کہ جو effect ہے نا اس کا alkaline وہ کم ہو سکے اگلا ہے ant or bee string when an ant or bee string you it inject an acid under your skin جب کوئی چونٹی آپ کو کاٹ تی ہے یا شہد کی مکھی آپ کو کاٹ تی ہے اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ کی جسم کے اندر acid چلا جاتا ہے you can neutralize its effects by rubbing baking soda or calcium hydroxide on it اس کا اثر آپ کس طرح ختم acid gases such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide وہ کہہ رہے ہیں جتنے بھی یہ سنتی areas ہیں وہ پر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ سنتیں ہیں ان میں سے زہریلی gases نکلتی ہیں جیسے que sulfur dioxide and nitrogen dioxide these gases are harmful for your body if inhaled یہ gases آپ کے لئے بہت زیادہ خطر ناک ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے اندر لینے ان gas کو اگر alkali کے ساتھ ریکٹ کروایا جائے اس کے result میں calcium oxide بنتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا سلف dioxide nitrogen dioxide کا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ harmful نہیں رہتا last topic ہے tooth decay بیکٹیریا decay food particles in your teeth and produce acid جب آپ کھانا کھاتے اور آپ دانتوں میں کھانا پھنج جاتا ہے اور آپ brush نہیں کرتے تو اس time کیا ہوتا ہے bacteria آجاتا ہے اور بیکٹیریا جو ہے نا وہ اس food particle کے ساتھ لگتا ہے اور react کروانے کے result میں acid بنتا ہے جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے result میں کیا نہیں لگتا ہمارے دانتوں کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ tooth brush کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے otherwise جو ہے کیا ہو سکتا ہے ہمارے دانتوں میں کیڑا لگ سکتا ہے یہ تھا آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ neutralization reaction share کیا آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ